آپ کو صدر آسفلی زداری، میاں نواز شریف اور مولانا فضل رحمان ان تینوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے سب سٹیٹسکوں کا حصہ ہے سب اس نظام کا حصہ ہے یہ اس نظام کو بچائیں گے انت تک ساروں کو اگر نظام چینج ہوتا ہے ساروں کو سب کو تاثر ہوتے ہیں یہ سٹیٹسکو ہے اور یہ کبھی بھی ایک چینج نہیں آنے دیں گے اس لئے تینوں سرائمی کے خلاف ہیں ایسے آپ کا اتحاد ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ مسلم نون کے ساتھ ہو جائے جماعت اسلامی کے ساتھ ہو جائے مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ ہو جائے ایمکی ایم کے ساتھ اتحاد ہو جائے کیوں لیک کے ساتھ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے دیکھیں جی ان میں سے صرف ایک ایک قیادت ہے جماعت اسلامی کی جن کی کوئی باہر فورن بینک اکاؤنٹس نہیں ہے کوئی کرپشنی کیس نہیں ہے باقی تو ساروں کے جو لیڈرز ہیں میں تو ان کی پارٹی جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر سکتا نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے بلکل بات ہو سکتی ہے ہم کسی سے بھی ہو سکتی ہے جن کی لیڈرشپ کا پیسہ یہاں پڑا ہے نون لیڈرشپ نہیں ہو سکتا ہے میاں نواز شیف کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ بیدر جاوید صاحب یہ بتائیں کہ جو یہ کیسے پارٹی ان کے میں ان کے کارکونوں سے پوچھتا ہوں ان سارے پارٹی کے یہ کیوں نہیں اپنی لیڈرشپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ قیادت پاکستان میں کر رہے ہیں آپ کے پیسے اور جائدہ اور اربو روپیہ باہر پڑا ہے یہ کیوں نہیں پوچھتا ہے نون لیڈرشپ کے ساتھ آپ کا اتحاد نہیں ہو سکتا ہمارا کسی سٹیٹس کو کی جماعت سے اتحاد نہیں ہو سکتا سوی جماعت اسلامی سے ہو سکتا نہیں جماعت اسلامی سٹیٹس کو کی نہیں ہے یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے جماعت اسلامی پارٹ سٹرکچر کا حصہ نہیں ہے منور صاحب ایک اماندار آدمی ہے ان کا کوئی بار جائدہ دے نہیں پڑی تو ان سے تو بات چیز ہو سکتا ہے ایمکیم کے ساتھ ہو سکتے ہیں ایمکیم سے تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ بندوق کی سیاست نہیں کرتا چھوڑتے نہیں ہیں یعنی فوری طور پر نہیں جب تک وہ بندوق سرینڈر نہیں کرتے آپ اس وقت تک ان کے ساتھ اتحاد نہیں کریں جب تک دیکھیں کسی بھی جو ہتھیار استعمال کرتے ہیں ان سے ہمارا لائنس نہیں ہو سکتا